اس کے اوپر لوگوں کو اعتماد ہو اس ملک میں کمزور اور طاقتوار کے لیے ایک ہی قانون ہو اس کو رول آف لوگ کہتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں اور یاد رکھے ہمیں حکم ہے اللہ کا کہ ان کی سنت پہ چلو ان کی زندگی سے سیکھو کیوں اللہ نے حکم کیا تھا کہ ان سے بڑا کوئی کامیاب انسان آیا ہی نہیں ہے اس دنیا میں نہ آسکتا ہے اور انہوں نے جو ریاست قائم کی تھی یہ یاد رکھیں کہ وہ جو ریاست قائم کی تھی وہ اس میں چھ سو ستائیس میں جنگ خندق تھی جو در مسلمان بال بال امہ بچی اور اس کے دس سال کے بعد دو سوپر پاورز رومن ایمپائر اور پرشن ایمپائر ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا دس سال کے بعد یہ تاریخ کی فیکٹ بتا رہا ہوں تو انہوں نے چینج کیا تھا ایک ان لوگوں کی جن کی حیثیت نہیں تھی ان کو ورلڈ ورلڈ لیڈرز بنا دیا تھا دنیا کی امامت کی تھی اور یہ تاریخ میں ہے سب سے عظیم سیولیزیشن بنا تھا ہر سائنسز میں انہوں نے لیڈ کیا تھا تو انہوں نے جو سب سے پہلے مدینہ کی ریاست میں چیز قائم کی تھی رول آف لاؤ انصاف قائم کیا تھا حدل اور انصاف کہ میری بیٹی بھی اگر چوری کرے تو اس کو سزا ملے گی تمہارے سے پہلے قومیں تباہ ہوئیں جو تو طاقتوار کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا یہ ہے میرے پاکستان کے وکیلوں یہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے معیشت پہلے انصاف آتا ہے پھر خوشحالی آتی ہے پاکستان یہاں اس لیے نہیں گرا کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے یا انصاف کی کمی ہے آپ کے سامنے ہے جو ہو رہا ہے پاکستان میں کہ نامور ڈاکوں کو جن کے اوپر ہمارے دور میں نہیں پرانے کیسز تھے اربو اربو روپے کی کیسز تھے ان کو پہلے اوپر سازش کے تحت بٹھایا گیا اور انہوں نے اپنی ساری چوریاں ماف کر لی مجھے بتائیں دنیا میں مجھے کوئی ایک اور مجھے اللہ نے موقع دیا کرکٹ کے ذریعے بیس پچیس سال ساری دنیا میں نے دیکھی برطانیہ میں کرکٹ کھیلا ان کا سسٹم دیکھا موسیقی